موسیقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کسی پر احسان نہیں کیا کسی سے حسن سلوپ نہیں کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی اب آپ غور کیجئے وہ شخصیت جو نماز کی حالت میں ہے کوئی آدمی آنکھ کے مانگتا ہے تو آپ کے انگلی میں جو انگوٹھی تھی حالت نماز میں رکو میں آہستہ سے عمل خلیل کے بغیر بس یہ لفظ یہ عادر خلیز ہے عمل خلیل کیا ہوتا میں بعد میں سمجھاؤں گا اس سے پہلے بھی تفصیل ہم نے بتا دی ہے عمل کسیر خلیل کیا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل قلیل کے بغیر بھی کسیر نے عمل قلیل کے بغیر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نیچے گرا دی حالت نماز میں ہے اور وہ آدمیں انگوٹھی لے کر چلا جاتا ہے مانگنے والا جب آتا ہے مولا کائنات کی سخا یہ ہے احسان یہ ہے حالت نماز میں بھی سائل کو رد نہیں کرتے اتنا احسان اور ایسا حسن سلوک حسن سلوک فرمانے والے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے حسن سلوک نہیں کیا میں نے کبھی کسی سے حسن سلوک نہیں کیا کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی لوگ کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کی ساری زندگی حسن سلوک کا پیکر دیکھتے ہیں پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اچھا عمل کیا اپنے لئے کیا تو میں نے اپنے لئے کیا لوگوں پر کیا حصہ ہے اور جس نے کسی کو تکلیف دی وہ تکلیف کا وبال اس پر ہے تو میں نے اسی لئے کسی کو تکلیف نہیں دی کیونکہ وہ وبال مجھ پر آتا ہے اس لئے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور میں نے لوگوں سے حسن سلوک اس لئے کیا کہ اس کا فائدہ مجھے ہونے والا ہے اب آپ غور کیجئے جن کی ساری زندگی حسن سلوک میں گزری لوگوں پر احسان کرنے میں گزری وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور آج لوگ مسجد کو چار روپیے دے کے چار سو مرتبہ بولتے ہم یہ کرے ہم یہ کرے ہم یہ کرے ہم یہ کرے کس کے لئے کیا بھائی اللہ رسول کے لئے نے لوگوں کو بولنے کے لئے فیان کی ایک پتی بھی دیا تو اس پر نام لکھے دیتے فلاں صاحب کی طرف سے نہیں ہمارے والد کے عیسال سواب کے لئے نام نے لکھے تو ہوتا نہیں عیسال سواب لکھنے سے زیادہ اچھا ہوتا لکھے دیئے تو پھر بھی دیکھتا ہاں یہ صاحب دیئے تھے بغیر لکھے دیئے تو کسی کو نہیں دیکھتا صرف اللہ رسول کو دیکھتا اللہ رسول کو بتائیں گے لوگوں کو بتائیں گے یہ کیے یہ کیے یہ کیے کس پر احسان کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں مولا اے کائنات یہ فرما رہے ہیں جن کا واقعہ تن اس امت پر احسان ہے آج تک قیامت تک ہم سب پر ہیں سب پر ہیں آپ کا احسان وہ کہہ رہا ہے میں نے کسی پر احسان نہیں کیا اور جو آدمی کا احسان خود اس کے ذات پر نہیں وہ کہہ رہا ہے میں سب پر احسان کیا تو بہرال مولا اے کائنات رضی اللہ تعالیٰ ہم کی زندگی سے ہمیں نصیحت کے بے شمار پہلو ملتے ہیں حادرین یہ ہمارے اصلاف یہ ہمارے حضرگان دین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ان کی زندگیوں کو پڑھنا سننا سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکیں اللہ رسول کے راستے پر چل سکے اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم